بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جہاں پہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنونشنز فور رائٹنگ وٹ فور رائٹنگ ایس آئی یونٹس تو اگر میں ہیڈنگ لکھتا ہوں پہلے کنونشنز فور رائٹنگ کنونشنز فور رائٹنگ ایس آئی یونٹس اینڈ سیمبلز بھی میں کر لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر ایس آئی یونٹ لکھنا ہے یا اس کا سیمبل لکھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا روایات ہے کنونشنز کا مطلب ہے روایات جو کہ ہم فالو کرتے ہیں تو اس ٹاپک میں کودنے سے پہلے اگر میں آپ سے کچھ سوالات پوچھو اور ان کا جواب اگر آپ نہ دے سکے تو پھر آپ یہ ویڈیو انجوائی کریں گے تو لیٹ سے اگر میں بات کر رہا ہوں ایم کی اگر میں ادھر ایم لکھتا ہوں اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اس ایم کا کیا مطلب ہے ہم فیزکس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ایک انگلیش کا لیٹر ہے جس کے پیچھے ال ہے اور آگے ان ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے نہیں کہنا تو ایم آپ میں سے کوئی ایک کہہ رہا ہے کہ یہ ماس کو رپریزنٹ کر رہا ہے تو بلکل ٹھیک کر رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ تو میٹر کو رپریزنٹ کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے جی تیسرا کہہ رہا ہے کہ یہ تو جو ہے تو ماس میٹر اور کیا کہہ رہے ہیں میلی کو بھی رپریزنٹ کر رہا ہے تو بلکل صحیح کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے چلے اور رہنے دیں بس یہ تین کافی ہے تو اگر میں دیکھوں تو یہ ایک M ہے جو کہ ایک فیزیکل کونٹیٹی کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے یہی M ہے جو ایک فیزیکل کونٹیٹی کے یونٹ کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے اور یہی M ایک یونٹ کے ساتھ اس کے پریفکس کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے تو میں کس طرح ڈیفرنشیٹ کروں گا کہ اگر کہیں پر یہ M لکھا ہوا ہے تو میں اس کا کیا مطلب لوں سوال اب اس کا جواب اگر آپ کو آتا ہے تو کامیٹ سیکشن کھلا ہے آپ کے لئے اگر پی کی میں بات کر رہا ہوں پی کی تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے پریشر کو رپریزنٹ کرتا ہوں پریشر کو رپریزنٹ کرتا ہوں کی نہیں کرتا ہوں بلکل کرتا ہوں میرے خیال میں پیٹا کو بھی رپریزنٹ کرتے ہیں پیٹا آپ نے لکھا ہوگا پریویس ویڈیو پاسکل کا تو خیال میرے خیال میں پی اے ہے یہ پریشر اور پیٹا تو ہے تو اگر پی لکھا ہوا ہے تو میں اس سے کیا رپریزنٹ کروں گی یہ کیا ہے جی سیمیرلی اگر میرے پاس جاول لکھا ہوا ہے جاول تو یہ جاول اب انرڈی کی یونٹ کی میں بات کر رہا ہوں یا پھر میں جاول جو سائنٹسٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں سیمیرلی نیوٹن ہے جی تو اب یہ نیوٹن جو ہے یہ میں اس سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں یا فورس کی یونٹ کی بات کر رہا ہوں تو ان سوالات کے جوابات اگر آپ کو نہیں آتے تو یہ ویڈیو دیکھیں رول نمبر وان کنونشن نمبر وان یا رول نمبر وان نمبر وانی اگر آپ کو بات کر رہا ہوں تو بات کر رہا ہوں اس کا مطلب کہ اگر آپ کسی یونٹ کا پورا نام لکھ رہے ہیں تو وہ شروع ہوگا سمال لیٹر سے اگرچہ وہ کسی سائنس دان کا نام ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب کہ اگر میں لکھ رہا ہوں کلو گرام تو کلو گرام میں پورا لکھ رہا ہوں تو سمال کلو گرام اگر میں کلوین لکھ رہا ہوں تو سمال کلوین سمال کے سے سٹارٹ ہوگا جی کلوین اگر میں نیوٹن لکھ رہا ہوں تو سمال سے سٹارٹ ہوگا نیوٹن سمجھائی سمجھائی اس کا مطلب جو ادھر میں نے اس جاؤل کی بات کیت تھی تو دیکھیں یہ جاؤل سمال جے سے شروع ہو رہا ہے اور پورا نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ جاؤل کیا ہے جی یہ میں انرجی کی یونٹ کی بات کر رہا ہوں سمجھ آئیں سمجھ آئیں اور جو سائنٹسٹ کا نیم ہوگا that would start with a capital letter وہ تو یونٹ نہیں ہے نا جی وہ تو سائنٹسٹ کا نام ہے وہ تو ایک پراپر ناؤن ہے تو وہ سٹارٹ ہوگا with a capital letter جس کا مطلب ہے کہ یہ نیوٹن جو میں نے لکھا ہے تو یہ میں وہ سائنٹسٹ کو ریفر کر رہا ہوں جس کے سر پر سیپ گرا اور اس نے گریوٹی کے بارے میں ریسرچ کیا سمجھ آئیں سمجھ آئیں نمبر ٹو if writing symbol of of what میں اس کو words میں کس طرح لکھو اگر میں symbol لکھتا ہوں تو میں capital لکھتا ہوں جی if writing symbol of a unit named after scientist تو وہ پھر ہوتا ہے جی وہ پھر capital ہوتا ہے یعنی کہ اگر اگر میں for example بات کر رہا ہوں جی جاول کی تو پھر میں جاول کا جو جو symbol ہے وہ جے لکھوں گا تو capital لکھوں گا newton کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر میں صرف symbol n لکھ رہا ہوں تو وہ میں capital لکھوں گا coulomb کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ پھر میں capital c coulomb لکھوں گا سمجھ آئیں سمجھ آئیں تو ادھر آپ ایک اور بھی represent کر سکتے ہیں کہ اگر ادھر میں نے ایک simple capital n لکھا ہوا ہے تو وہ اس unit کو وہ پھر کہہ رہا ہے لیکن this time this is the symbol of the unit unit کا symbol ہے سمجھ آئیں سمجھ آئیں تو یہ آپ کہا ہو گیا جی دوسرا رول تیسرا رول تیسرا رول کیا کہتا ہے جی کہ unit آپ کا ہمیشہ لکھا جائے گا in upright font unit is written in upright font upright کیا ہوتا ہے جی جو آپ کا straight font ہوتا ہے straight font یہ آپ کی بک میں rule number one ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ irrespective of the surrounding text اس کا مطلب اگر آپ پیچ پڑھ رہے ایک کتاب پڑھ رہے اور وہ italic font میں ہے italic تو آپ جانتے نا وہ italic font میں ہے لیکن اگر اس میں کوئی SI unit استعمال ہوگا تو وہ straight ہوگا جی یعنی یعنی اگر میں کوشش کرتا ہوں اگر میں اس طرح لکھتا ہوں a mass m of 10 تو دیکھیں اب kg میں لکھنا ہے kg unit ہے لیکن یہ kg ہوگا یہ straight straight writing میں ہوگا upright font میں اور اگر میں کہتا ہوں a mass m تو m جو ہے وہ physical quantity کا symbol ہے نہ کہ unit ہے تو m جو ہوگا وہ بھی اس writing میں ہوگا جس میں باگی کا text ہے یعنی صرف آپ کا unit ہے وہ straight font میں ہوگا سمجھ آئی جی سمجھ آگئی یہ آپ کا ہوگئی جی تیسرا number rule کہ چوتھا number rule آجا اگر آپ کے پاس combination of SI units ہے number 4 so آپ نے اس میں space دینا ہوگا space between combination of SI units یعنی کہ velocity unit کیا ہے meter per second ہے کی نہیں ہے بالکل ہے تو اگر meter ہے اور پھر per second ہے تو اس میں توڑا سا space ہونا چاہیے اب یہ space اس طرح بھی ہو سکتا ہے اب یہ space آپ dot کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں اور similarly یہ space آپ جو ہے تو اس ہائی فرن اس کو کہتے کہ کیا ہے اس کی مدد سے بھی دے سکتے ہے بل بٹ ہونا یہ چاہیے کہ visible space ہونا چاہیے similarly